پچھلے کافی لمبے سمیں سے ہم سب کو جن کا سانت دے پرات دو رہا ہے آدھنی ریخہ برما جی ہمارے پتراخند سرکار کے کیبنٹ منتری آدھنی پریمچون اگروال جی اور آج ہم سب کو بہت ہی جو جنہوں نے یہاں پر ہر پرکار سے اور میرے تو چونکہ ہمیں اسی سب دیالے کا ساتھ رہا جہاں آپ نے بہت پہلے ہم سے پہلے جو ہے وہاں سے سکھیا پرات اور لکھناؤ سویتا پور یہ ایک ایسا استان ہے جہاں میرا بچپن بیتا ہے وہاں کے آپ اور لمبے سمیں تک جنہوں نے سکھیا منتری کے ناتے آرنی اماری جوی صاحب ہمارے بکسی صاحب اکٹر فاروق جی اور جنہوں نے آج سب کو یہاں پر اکتر کیا ہے ہماری دیدی جوسنا سرما جی اور اب سواگار میں اپستید ہمارے اب بسندی دیدی ہمارے جوسی جی، اندوال جی، درگ صاحب، مان صاحب، ڈاکٹر گیتا کھننا جی، ہمارے دعا وہ کہتے ہیں نا کی میس راسی سے لے کر مین راسی تک سواگار میں جتنے بھی آج اس جنتی کے اعثر پر یہاں اپستید ہوئے ہماری سنچالن ساندار یہاں پر سنچالن کیا میں سب سے پہلے تو دیو بھومی اتراخن کے پرثم مکہ منتری اور ہمارے آدر سنونے راجنیتی کے چھتر میں رہ کر جو ایک سوچتہ کا پاردر ستہ کا پرتیق کے روپ میں تھے ان کی جنتی کے اعثر پر اس مہان آتما کو میں کوٹی کوٹی نمن کرتا ہوں پردام کرتا ہوں بھائیو بہنوں جیسا آدھنی نریش جی کہہ رہے تھے کہ پانچ منٹ کی جو ظلم ہے وہ ان کے پورے جیون کے سنگرس کو اس کا پریجنٹیشن نہیں کر سکتی ہے وہ کیول کچھ حصوں کو انہوں نے یہاں پر جیسے گاغر میں ساغر بڑھنے کا کام کیا ہے ویسے ہی آج کے بیکھان ماتر سے ٹھیک ویسا ہی ہوگا جیسا کی ماں گنگا کا جل کسی برتن میں رکھ دیا جائے اور ایسا مال لیا جائے کی پوری گنگا جو ہے میں ہی سمائی تو کیونکہ آدھنی نریش جی سے ہم لوگوں نے دیکھتی گھت بارتہ میں بھی کئی بار سنا ہے کہ یہ ان کے ساتھ کافی بچپن سے رہے کافی جو ہے ان کے ساتھ سنگرس بھی کرتے رہے اور ان سے کھوٹے ہونے کے ناتے کئی بار ڈسیلا بلونی جی بھی آئی میں دیکھا ہی نہیں آپ پڑا ہوں تو نشتی روپ سے ان کا جیون کو سمجھنے کی کوشش مجھے ان پنگتیوں کی تارت کرتا سمجھ میں آتی ہے کہ تیرا بیوہ عمر رہے ماں ہم دن چار رہے نہ رہے بھائیو بہنو ردے سوامی جی مہا نقدش سے پریپون ان کا جیون تھا جس میں درالتہ بھی تھی سادگی بھی تھی اور سب سے بڑی بات تھی کہ راجنیتی کے چھیتر میں جن چیزوں کی لوگ کلپنا کم کرتے ہیں اپیکشہ بھی کم کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ان کے اندر تھا کیونکہ مجھے بھی ان کے ساندے میں رہ کر اس دیکھنے کو ملا سمجھنے کو ملا تو کبھی بھی جو ہے وہ تیرا میرا پکس پکس ان سب سے اوپر اٹھ کے بات کرتے تھے اور جیسا اٹل جی کے ساندے میں رہ کر ہمیشہ سماج کے انتیم چھوڑ میں کھڑے ہوئے بیکشوں تک سرکار پہنچے ساسن پہنچے وہ ان کی سنکل بدہ ان کا سنکل بہت ہی عبود پروف تھا ایک وکیل کے روپ میں ایک ساماجی کارکرتہ کے روپ میں لگاتار چاہے سپلتا نہ بھی پرابت ہو رہی ہو لیکن اس کے بعد بھی لگاتار کرمتا سے جوجنا لگاتار سنگرس کرنا یا پھر ایک مکھے منتری کے روپ میں ان کا جیون ہم سبھی کے لئے پرنا پنج ہے ایک پرنا سروت ہے دوہزار تیرہ میں جب انہوں نے اپنے جیون یاترہ کو اس لوگ سے پونہ کیا ان کا ہمارے بیچ میں نہ ہونا سبھی چاہنے والوں کے لئے اتراخنڈ بھی اور اتراخنڈ سے باہر سبھی کے لئے بہت بڑی اپونی چھتی تھی انہوں نے دیو بھومی اتراخنڈ کے مکھے منتری کے روپ میں انتودے کا بیچار بکاس کے مادیم سے جو کارے پرنالی میں لائے کارے سنسکرتی میں لائے کارے بیوہار میں لائے اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا جائے سیکسنک بیوستہ صدار سواست سیواؤں کا بکاس اور بہت سارے نرنے انہوں نے اس سمیں لئے اور سچ میں انہوں نے اتراخنڈ کے لئے بہت سارے ان کے مند میں بیچار تھے سپنے تھے ان سبھی کو ساکار کرنے کے لئے آج ہمارے دیش کے پردھان منتری مدی جی کے نیتوکتوں میں ان کے نیڈیشن میں لگاتار اتراخنڈ کی سرکار ہو یا ہمارے دیش کی سرکار ہو دیجی سے کام ہو رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گا جس پرکار سے دیش کے اندر ایک کلچر آیا ہے دیش کے اندر ایک سنسکرتی آئی ہے اور وہ سنسکرتی آئی ہے کام کی سنسکرتی کمرپن کی سنسکرتی اور لگاتار آگے بڑھنے کی سنسکت آج دنیا کے اندر کوئی بھی میدان ہو کوئی بھی منچ ہو ہر منچ پر آج بیسوک منچوں پر بھی بھارت کا ایک ایک جن اس کے اندر ایک بیسواز پیدا کرنے کا کام اس کے اندر ایک بھاؤ جگانے کا کام کہ بھارت اور بھارتواسی دنیا کے ہر فیلڈ میں آج نیتو تو کر سکتا ہے بھارت کا جھنڈا بھارت کا تیرنگا ہر میدان پر پھیرا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوامی جی جیسے ہمارے مہانوباؤ جو ان کے سپنے تھے جو ان کے اپیکچے آئے تھے ان پر آج ہمارا دیس بھی آگے بڑھ رہا ہے پردیس بھی آگے بڑھ رہا ہے اتراخن کی سانسکرٹی بیراسس پر اس سمیں بسیس دھیان دیتے ہوئے انہوں نے اتراخن کے راجی چننوں کو استعپیت کر سمپن دیس میں اتراخن کو ایک پیششت پہچان دلانے کا بھی کام کیا تھا مجھے پرسنتہ ہے کہ نتیانند سوامی جنسیوہ سمیتی دوارہ ان کے جیون سے پریریت ہو کر آج سماج کے بیویند چھتروں میں ایسے مہانوباؤ جنہوں نے بسیسٹائیں پرات پر کی ہیں بسیسٹر کاری کی ہیں ان سبھی کو آج سمانیت کیا گیا ہے نشطیت روپ سے ایک بہت ساندار پہل ہے اور مجھے یہاں بھی پتہ لگا کہ سمیتی دوارہ سکشا کے چھتر میں پریابرن کے سرکشن میں بیکتتو بکاس کے چھتر میں جمینی اس طرح پر کارے کیے گئے ہیں جیسا ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا جیروری ہے اور بھی کئی کام میں بہت بہت دہائی دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی اتنا بہت ہی بیوستی طریقے سے سارے کاموں کو آپ سب لوگوں نے آگے بڑھایا ہے اور ایک بیوستی طریقے سے کس پرکار سے ایک مہان پروس کو لوگوں کے سامنے کیونکہ ان کا بیکتویت تو اتنا بڑا تھا کہ اگر آپ نہیں بھی لاتے تو بھی سب کے اسمران مور رہتے لیکن آپ نے اتنا ساندار کام کیا اور وہ بھی بیوستی طریقے سے اس لئے آپ کو میں بہت بہت دہائی دیتا ہوں بہت سب کامناہیں دیتا ہوں سوامی جی کے سوست سے راجنیتک جیون سے پریلیت ہو کر ہماری اتراکھنڈ کی سرکار بھی ہم نے بھی سنکلپ لیا ہے اور بکلپ رہی سنکل یہ اتراکھنڈ کو ہندوستان کے سریس راجیوں کی سرنی میں سامل کرنے اور اس سنکلپ کو پورا کرنے کے لئے ہم رات دن کام کر رہے ہیں لگاتار ہماری سرکار سکچہ سواست اور سوساسن کو مجبوط کرنے کے لئے اسے اس روپ سے پریاس کر رہی ہے اور آج مجھے بھی سوچ راجنیتک سممان سے ایسے انہیکو بھی بھاتیو کو سممانیت کیا گیا ہے اس میں مجھے بھی آپ نے سممانیت کیا میں آپ کا آبھاری ہوں اور یہ میرے لئے بڑی چنوٹی بھی ہو گئی کہ اتنے سارے مہانباؤ نے مجھے آج یہاں منچ پر سممانیت کر دیا اور یہ واسطہوں میں ایک چنوٹی بھی ہے جس پرکار کا سممانہ آپ نے دیا ہے وہ چنوٹی کے روپ میں کہ میں اس پر کھڑا اتروں آگے کام کروں آپ نے واسطہوں میں میرے لئے بھی ایک بڑی بڑھا جو ہے وہ بڑھا لگا دیا ہے کوسیس کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو مجھ سے پیتھیا کی ہے اس کو آگے بڑھاؤں اور یہ پرسکار میرے لئے اتن تا مہتو رکھتا ہے کیونکہ اپنے مکھے منتری تو کال جب بھی سوامی جی مکھے منتری تھے بیتیگت اس طرح پر مجھے شردیش سوامی جی کا میں جب بھی اکثر ان سے ملتا تھا ان کا آثرباد اور اس نے لگاتار ملا کرتا تھا یا پرسکار ایک نیا اتراخن بنانے کے لئے میرے ساتھ ساتھ سبی کو جن کو بھی پرسکار ملا ہے ایک نئی ارجہ اور نئی سکتی پردان کرے گا اتنا ہی نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پرسکار اس لئے بھی دیا جاتا ہے پرسان اس لئے بھی کیا جاتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کے اندر اور ارجہ کا سنچار ہو آپ کا اتصاہ بڑے اور جتنا کام ابھی کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ کام کرنے کے لئے پہلی اور اپنا ریکارڈ جیسا ہمارے پردان منتری جی کہتے ہیں کہ اپنا ریکارڈ اپنا ہی آپ ہی توڑنا ہے اس کو کوئی نہیں توڑے گا اس کو خود سے توڑنا ہے جتنا پریشنم آج کیا ہے اس کو زیادہ پریشنم کل کرنا ہے دو تین باتیں ہمارے رجوی صاحب نے بھی یہاں پر کہا ہے کہ نشیط روپ سے ایک اچھا سنسطان جس میں ہمارے پارلیمنٹ سے سنبندیت ہمارے بیدھائی کا سنبندیت اس کا ایک سوچ سنسطان یا ایک بیچار سنسطان یہاں پر بنانے پر ہم لوگ بیچار کریں گے کیونکہ ایک اچھا کام ہے اور راجنیتی کے چھیتر میں سماچ کے چھیتر میں لوگوں کو اچھی ٹریننگ ملے اچھا پریشنم ملے جس سے آج کے سمجھ میں ایک جو بیچار سنسطان کا سنکٹ ہے وہ ٹریننگ کے مادیم سے لگاتار پریشکشن کے مادیم سے اس میں سوڈھن ہوتا رہے سوڈھن آگے چلتا رہے اور نئی نئی چیزیں سب کو ملتی رہیں تو نشیط روپ سے وہ جن سیوہ میں بھی اور جو سنسدی پرمپرہ ہے اس کو بھی آگے بڑھانے کا کام ہوگا تو اس جسا میں ہم لوگ نشیط روپ سے کام کریں گے بھائیو بہنو آج اس افسر پر میں آپ سبی کو پنہ بسواس دلاتا ہوں کہ ہماری سرکار اتراخنٹ کی سیوہ کے لئے دکاس کے لئے دن رات دن رات پرتیبت ہو کر تنکلبت ہو کر کارے کرتی رہے گی راجنیتک چھتر میں کارے کرنے والے میرے جیسے کارے کرتا کو بھی آپ سب لوگوں نے آج بسیس ٹرمان سے علنکریت کیا میں اس کے لئے سمیتی کا اردے سے آبھار بیت پر کرتا ہوں اور ایک بار جتنے بھی آتی تھی گھن سب آئے ہیں اور یہ پہلے جو ہے اس کا نام ہوتا تھا جنتا درسن ہال ہمار بھائی ساب یہ اس کا نام اب ہم نے رکھ دیا مکھ شیوک سدن تو بہت سارے لوگ اس میں آج پہلی بار پہلی بار آیا ہوں گے کئی لوگ تو پہلے آ چکے ہوں گے جو پہلی بار آیا ہیں اس مکھ شیوک سدن میں میں آپ سبھی کا ایک بار ہردے سے سب کا سواگت کرتا ہوں اور بشیس کر سے امار جی اور ریخہ جی ابھی دور سے آئے ہیں آپ کو بہت دھنیباد دیتا ہوں آپ کا بہت عویدندن کرتا ہوں اور اپنی بات کو سماپ کرتا ہوں دھنیباد دھنیباد